لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کیسے ہیں بچے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ جی سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حمد شکر تیرا خدایا اس کی مشک کو مکمل کر رہے تھے جو آج ہمارا ٹوپک ہے وہ کیا ہے جی جیسے کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے کہ نظر میں لفظ صاف پانی استعمال ہوا ہے اس میں پانی موصوف اور صاف صفت ہے اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ پانی موصوف ہے اور صاف صفت ہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ موصوف اور صفت ہوتے کیا ہیں ہم آج اس کے بارے میں سیکھیں گے چلیں آئیں ہم اب موصوف اور صفت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں صفت صفت کیا ہے معنی صرف وہ کلمہ جو اسم کی تعریف یا خاصیت دیان کرتا ہے یعنی کہ جیسے کہ پانی صاف ہے ٹھیک اب اس میں صاف جو ہے وہ صفت ہے اس کے علاوہ پانی کی اور بھی خوبی اور ہو سکتی ہے وہ کیا کہ پانی صاف و شفاف ہے تو صاف و شفاف بھی اس کی خوبی ہے یعنی کسی بھی چیز اس کی جو تعریف اور خوبی بیان کی جائے اس کو صفت کہتے ہیں جی اب ہم پڑھیں گے موصوف کے بارے میں موصوف کیا ہے وہ جس کی تعریف کی جائے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے ہو یعنی وہ شخص وہ اس وہ چیز جس کی تعریف کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے جیسے کہ مثال میں پانی جو ہے وہ موصوف ہے کیونکہ پانی صاف ہے پانی شفاف ہے ٹھیک اسی طرح اور بھی بہت ساری جو موصوف ہیں وہ نظم میں موجود ہیں ٹھیک اور ہم نے اس ہی کے بارے میں آج سیکھا کہ موصوف کسے کہتے ہیں جی سٹورنٹس جیسے کہ ہم اسم اور موصوف کے بارے میں جان چکے ہیں اب ہم سوال نمبر پانچ جو ہے وہ کتاب پر حل کریں گے جی پڑھتے ہیں کہ کیا ہے سوال نمبر پانچ اب آپ نیچے دیئے ہوئے الفاظ سے پہلے مناسب صفات استعمال کیجئے جی یہ آپ کے بک پہ پیج پہ ایک جو کالنگ ہے وہ دیا ہوئے اور اس سے پہلے یہ ساری صفات جو ہیں ہم ان کی لکھیں گے اور یہ سارے موصوف رائٹ کیے ہوئے آپ کی بک پر چلیں آئیں اب ہم ان کی صفات لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں جی اب ہم صفات جو ہیں وہ پڑھیں گے اور آپ اپنے بک پر ان کو لکھیں گے جی آئیں پہلے صفات پڑھتے ہیں وہ کیا ہے جی سٹورنٹس آج آپ نے کیا سکھا آج آپ نے مصوف اور صفت کی تعریف اور اس کے علاوہ ان کا استعمال سکھا جو آج کا وہ کام ہے وہ آپ اپنی بک کے پیج رمبر تین پر لکھیں گے جی سٹورنٹس مجھے میرے کہ آپ کو ضرور آج کی سبق کی سمجھ آگئی ہوگی اپنا بہت سارا پیار رکھے گا اللہ حافظ